وارن گرفتاری گارڈز کو نہیں دکھایا گیا گرفتاری سے دس دن پہلے اقتلاع دینا ضروری ہے ہائی کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی گئی وکیل گہنما مسلم لگ نون کی تھانے کے باہر گفتگو نیب کے بعد نون لگ بھی مارل ٹاؤن تھانے پہنچ گئے نامعلوم نیب افسران کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی نیب کی جانب سے کارے سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف مارل ٹاؤن تھانے میں درخواست مورن گرفتاری دکھانے پر گارڈ تیش میں آگئے نیب حکام کو سنگین نتائج کی دھنکی دی گالم گلوز کی دھکے دیئے گاری کو بھی نقصان پہنچایا کپڑے پھاک دیئے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا نیب کے سب انسپیکٹر عمر دراز کا درخواست میں موقف آٹھ نامعلوم اور بارہ افراد نامزد ملزمان کے خلاف قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ آمدن سے زائد اساس منی لانڈرنگ کا مبین امان نیب کا حمزہ شباز کی گرفتاری کے لیے چانوے ایچ موڈل ٹاؤن میں چھاپا ڈپٹی ڈریکٹر نیب محمد عزغر کی سربراہی میں بیس اہلکار ایک گھنٹے سے زائد تک موجود رہے گھر کے باہر مطوالے ڈھال بن گئے شدید مضامت کی دروازے کے باہر دھرنا دیا نارے بازی کی حمزہ گرفتاری سے بچ گئے نیب ٹیم ناکام ربا پاکستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوڑ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیب سیاست اتا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوہ بن گئی ہے نیب سوپر مین بن کر نیب کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آیا نیب سوپر مین بن کر مجھے گرفتار کرنے آئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دہشتگرد ہیں پنجاک کا اپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں گوٹ لے کر منتخب ہوئے نیب نے جب بھی بلایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کے دھچیاں اڑائے گئیں نیازی صاحب تماشا بند کریں چور اپنی کابینا میں جھونڈیں حمزہ شہواز کے مولی ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولے ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کا عوام احساب کریں گے نیپ ٹھوز چواہد کی بنیاد پر حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی سیکیورٹی گارڈز نے ہنڈا گردی کی نئے محلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں حمزہ شہباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی سریحت خلاف ورزی کی ترجمان نئے حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے دس روز پہلے آگاہ کرنا ضروری ہے وکیل اطاول اطارر نائنٹی سکس ایچ موالل ٹاؤن کے باہر ادا کی حکم نامہ لہراتی رہے کسی ملزم کی گرفتاری سے قبل اہگاہ کرنا ضروری نہیں سپریم پورٹ کی ہدایات بڑی واضح ہیں آلا دیا کے احکامات کی روشنی میں گرفتاری عمل میں لائیں گے نیب کا مراصلہ نیب کی جانب سے حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چھاتے کی وجہ سامنے آگئی نیب نے حمزہ شہباز کو دس وجہ طلب کیا تھا اپوزیشن لیڈر کے پیشنا ہونے پر نیب و کام گرفتاری کے لیے موڈل ٹاؤن پہنچے حمزہ شہباز کی گرفتاری کی کوشش پر مریم نواز کا رد عمل ہر محاصفر ناکامی کے بعد بھی حکومت گھٹیا ہتھ کندوں سے باز نہ آئی حمزہ شہباز اپنی علی نو ملو بیٹی کو جھوڑ کر وطن واپس آئے مریم نواز کا ٹویٹ نیب کے چھاپے کے خلاف پنجاب اسملی میں چار مزمتی قرار داتیں اور ایک توجہ دلاؤ نوٹی سمہ بلاول بھٹو بھی حمزہ شہباز کی حمایت میں میدان میں آگئے نیب کے چھاپے کی شدید مزمت بلاول نے کہا کہ احتساب کے نام پر سیاہ سی انتقام قبول نہیں نیب جانے یا پھر شریف پرادران پنجاب حکومت کا نیب کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار درجمان پنجاب حکومت شہباز گل کہتے ہیں نیب ایک آزاد دارہ ہے اپنی کارروائی کر رہا ہے احتساب کے عمل میں کرپت لوگ گرفتات ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری جماعت سے بھی لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے حمزہ شہباز کے احساسوں میں پچاسی فیصد اضافہ ہوا ندیم افزلچان بولے شریف برادران کا وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہمارا وطیرہ ہے جمہوریت اور احتساب کو الگ الگ دیکھنا چاہتے ہیں بیچا گرفتار نہ ہوا باپ کو بلاوا آ گیا مانی لانڈری کیس کی تحقیقات میں تیزی نیب نے لو ایپل کو شہباز شریف کو بلا لیا تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت مبینہ فرنٹ مین فضل دادا باسی اور کاسیم قیوم کی رفتار ملزمان سلمان شہباز گروپ اینڈ کمپنی کے مبینہ فرنٹ مین رہے نیب نے ملزمان کا پندرہ روزہ جسمانی ریماند حاصل کر لیا نیب ایک خود مختار ادارہ ہے شہباز شریف کے خلاف کارروائی میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں صوبائی فزیر کانون راجہ بشارت کی میڈیا سے گفت گئی ادویات کی اخیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر ڈرگ انسپیکٹرز کا سروے 65 سے زائد کمپنیز کی 100 سے زائد ادویات کی اخیمتوں کا سراغ لگیا ڈرگ آثورٹی کا ادویات کی اخیمتوں میں غیر قانونی گڑھ بڑھ کا اعترافی خط طلبہ ہی نہیں اساتذہ بھی بغیر بتائے چھٹی نہیں کریں گے میک میں اسکول ایڈوکیشن نے تمام سٹاف کو بارننگ جاری کر دی مونیٹرنگ کے لیے نئی ایڈ بھی مطارق کروا دی اساتذہ دورانے ڈیوٹی لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی ای اوز کو مراستہ بھیچوا دیا گیا 500 اساتذہ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹریس کی آفتے پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی ایک موریا پھل توسیع منصوبہ رازی کے جال میں فنس گیا ایڈ ڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی کانٹریکٹرز کو اب 30 اپریل کی بجائے 21 اگستر کا وقت نئی ڈیڈ لائن میں ایک موریا اور دو موریا انڈر پاسس کی بحالی اکمل کی جائے گی نشتر کلونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے ہمراں ماں پر تشدد کا معاملہ بھائیو میر نے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا خاتون کی بیٹی ہینا کی تشدد کے انصامات کی تردید والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور جالی کاغذات سے جائدات اپنے نام کروالی باہت کے قاتلوں کو معاف کر دیا مجھ پر بھی کیس کی پیروی نہ کرنے کے لیے دباؤ جالا گیا خاتون ہینا کی پریس کانفرنس والدہ جائدات فروغ کرنا چاہتی ہے مجھ سے گاڑی بھی واپس لے لی گئی میرے خاون کو بھی دھنکیاں دی جا رہی ہینا کی پریس کانفرنس پولیس نے ملزم نائم کو گرفتار کر لیا مرکزی ملزم آمیر کجر اور ہینا تا حال ازاد ہم نے پچاس کروڑ درخت کاغذوں پر نہیں عملی طور پر لگانے ہیں سابقہ حکومتوں نے کنگ پریٹ کے بنجاب پر توجہ دی پی جائے ملک کو گرین کلین اینڈ برین بنائے گی سبائی وزیر جنگلات سبتین خان کا یو سی بی کے ذریعے تمام کلین اینڈ برین مہم کی تقریب سے تطاق تبدیلی سرکار میں ریل سٹیج کا کاروبار ساتھ فیصد متاثیر ٹیکس ارامین سے پروپٹی کا کاروبار چھپ ہو گیا لاہور فیڈریشن آف ریل سٹیج کے اتداروں کی پریس کانفرنس نون پائلل کے لیے پچاس لاکھ کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ پروپٹی ڈیلرز کو کشنوں پر مجبور ہیں صدر فیڈریشن آف ریل سٹیٹ ریل تاہیر مسود کے پریس کانفرنس سیول ایوییشن کے اکیس افسران کی ترقی نظیر احمد خان کی ایڈیشنل ڈیریکٹر ایرپورٹ سرویسز کے عوضے پر ترقی میکمہ ریلوے ایک پریڈ انیس کے تین افسران کے تباتلے محمد فاروق جوائنٹ ڈیریکٹر ریلوے ایک ایڈمی مولٹن تائنات انجن شہداد کو ڈپٹی چیف انجینئر لگا دیا گیا سر فراس قمر ڈپٹی چیف الیکٹرکل آر ٹیل تائنات نوٹیفکیشن جائے چیئرمن وزیرعالہ شکایت سر ملک اصد خوکر کی فضل حد کولونی آمد بینک سٹاپ یو سی دو سونکس میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا چتا کیا ملک اصد خوکر کا تمام محلبوں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا اعلان سیوری سسٹم بھی نس کرنے کا عظیر پنجاب گیمز میں کبرڈی کے شامدار مقابلے پہلوانوں نے مخالف کو زیر کرنے کے لیے خوب دعو پیش لگائے ہینڈ بال باسکٹ بال کراٹے اور ٹیبل ٹینس میں کھلاڑی آمنے سامنے خاجہ سرابی انیکشن رسہ کشی بوری ریس اور چاکی ریس پیف کی مہارت دکھائی پنجاب سٹیڈیوم میں جیت کا خوب جشن بھگڑے بھی ڈالے گئے اور چطرالی ثقافت نے لاہور میں رنگ جمع دیا فنکاروں کی دل چھونے نیوانی پرفارمنس وادیے کے لاش اور چطرال کی موسیقی کے ساب دیوانے فنکاروں نے خوب دات پائی